اسلام علیکم بچوں وائی ہوپ کیا آپ سب خیریت سے ہوں گے تو آج میں آپ کو بتاتا ہوں کہ بورڈز کے اندر پیپرز کی مارکنگ کیسے ہوتی ہے اس طرح سے پیپر یہ پورٹل کے اوپر اوپن ہوتا ہے اور ایک طرف پیپر نظر آ رہا ہوتا ہے اور دوسری طرف سائنس نظر آ رہے ہوتے ہیں اب چیک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جو ٹیچر ہوتا ہے اس کے ماوس کے اوپر اگر وہ رائٹ کلک کرتا ہے تو ٹک کا نشان لگ جاتا ہے اور اگر وہ لیفٹ کلک کرتا ہے تو غلط کا نشان لگ جاتا ہے اسی طریقے سے وہ ماوس کو موو کرتے ہوئے پیپر کو انڈر لائن بھی کر سکتا ہے اور اس طریقے سے وہ چیک بھی کر سکتا ہے اس کے بعد یہ اس طریقے سے آپ اس کو بڑھتے جائیں جہاں پہ آپ کو ٹھیک لگتا ہے آپ ٹھیک کا نشان لگا دیں جہاں پہ آپ کو غلط لگتا ہے وہاں پہ غلط کا نشان لگا دیں اور اسی طریقے سے لائنز کے ساتھ انڈر لائنز بھی کیا جا سکتا ہے تو بڑا آسان طریقہ ہوتا ہے پیپر کو چیک کرنے کا اور دوسری طرف جو ہے وہ سائنس نظر آ رہے ہوتے ہیں جن کے ذریعے وہ یہ ڈیسائیڈ کرتا ہے ٹیچر کے پیپر جو ہے وہ کتنا صحیح ہے کتنا غلط ہے ٹھیک ہے یہ آپ کو سائٹ پہ باکسز نظر آ رہے ہوں گے مارکنگ پینل اس میں سب سے پہلے ایکسمنیشن کا ہے اسی مئنز کریکٹs، ایم موسیلی کریکٹ، پی سی پارشلی کریکٹ اور آئی سی انکوریکٹ اچھا اب یہاں سے ٹیچر خود ڈیسائیڈ کر کے جب وہ چاروں میں سے کسی ایک پہ کلک کرتا ہے تو اس کے کورڈنگلی نمبر اس کے بچے کے خود بخود لگ جاتے ہیں یہ موسیلی کریکٹ ہے پھر اس کے بعد سپیلینگ اڈ گرامر ہے اس میں بھی کریکٹ موسیلی کریکٹ یا انکوریکٹ تو اس میں سے ٹیچر جو ہے وہ پڑھ کے یہاں پہ کلک کرتا ہے تو اس کے اقارڈنگلی بچے کے جو مارکس ہوتے ہیں سبمیٹ پہ کلک کرے گا تو بچے کے جو مارکس ہوں گے وہ خود بخود جو ہے وہ اس پہ ڈیسائیڈ ہو جائیں گے تو مطلب تین نمبر اس کے ہیں موسلی کریکٹ ہیں دونوں تو مطلب کیا ہیں تین نمبر ہیں اس کے بعد جو اگلا question ہے وہ بچے نے خالی چھوڑا ہوا ہے تو جو پیج خالی ہوتا ہے اس کو نیچے جو ہے وہ not attempted کے اوپر کلک کر کے ٹھیک ہے تو جب okay کیا جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ next question کی طرف جو ہے وہ teacher move کر جاتا ہے اب یہ اگلا question start ہو گیا اس کو check کرنے کے اب یہی طریقہ ہے اور اوپر key بھی موجود ہوتی ہے اگر teacher کو question میں کوئی confusion ہو رہی ہو تو ساتھ ہی ساتھ اس کے key جو ہے وہ نظر آ رہی ہوتی ہے اور اس key کے ساتھ بھی وہ اگر question کو tally کرنا چاہے تو وہ اس کو tally کر سکتا ہے اس کے بعد پھر یہی طریقہ کار جو میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ teacher اس کو read کرتا ہے read کر کے اس نے اگر tick کا نشان لگانا ہو تو tick کا نشان لگا دیتا ہے غلط کا نشان لگانا ہو تو غلط کا نشان لگا دیتا ہے اور اس کے بعد پھر یہاں سے correct partially correct incorrect ٹھیک ہے اور اس کے بعد اب دیکھیں یہ poem والا ہے تو اس میں tone کا meaning grammar and spelling تو وہ ہر question کے حساب سے اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ marks چل رہے ہوتے ہیں I hope کہ یہ ویڈیو آپ کے لئے helpful ثابت ہوگی چینل کو subscribe کریں اس کو share کریں ویڈیو کو اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں خدا حافظ